اس سلسلے کے ہم اٹھارویں مرحلے میں یہ جانیں گے کہ روزہ کس چیز سے افتار کیا جائے یعنی روزہ افتار جب کرنے لگے تو کونسی چیز ہے جس کے ذریعے سے روزہ افتار کرنا مستحب ہے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ خجوروں سے روزہ افتار کرتے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو چھہاروں سے روزہ کھولتے اگر چھہارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھوٹ پی لیتے اس حدیث کی صندق صحیح ہے اور یہ صحیح ابودعوت حدیث نمبر دو ہزار پیسٹ کے اندر آئی ہی ہے ایک صحیح روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گھول کر روزہ افتار کیا جیسا کہ ابھی پچھوے بیان کیا گیا ہے یعنی اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے ستو گھول کر بھی روزہ افتار کیا ہے یہ اس وقت جب کوئی چیز موجود نہ ہو یہ حدیث ہے ہی بخاری کا اندر ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو پچپن سعودی مستقل فتوہ کمیٹی اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ جب انسان روزہ دار ہو اور سورج گروہ ہو جائے اور افتاری کے لیے اس کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہ ہو تو وہ پانی سے ہی روزہ افتار کر لیں کیونکہ تر یا خشک خجوروں سے روزہ افتار کرنا مستحب ہے یہ واجب نہیں یعنی کوئی بھی خجور سے روزہ افتار کرنا یہ بہتر عمل ہے لیکن یہ کوئی واجب واجب العمل نہیں ہے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب افتاری کریں اگر ہمیں محصر ہوں خجور کی یا چھوارے کی تو ہم بھی چھوارے خجور ہی سے روزہ افتار کریں یہ مستحب عمل ہے یا یہ سنت کا طریقہ بھی ہے آئیے موسیقا 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 موسیقی